بال کمزور اور بے جان ہو کر جھڑنے لگتے ہیں اس کے باوجود کہ آپ اچھی غزاء لے رہے ہوتے ہیں اور اپنے بالوں کی پروپر ٹیک کیر کرتے ہیں لیکن پھر بھی ہیر فال ہے کہ رکنے کا نام نہیں لیتا بلکہ نوبت یہاں تک پہنچ جاتی ہے کہ مرد گنجے ہو جاتے ہیں اور عورتوں کے سر پر بہت ہی کم اور بے جان سے بال رہ جاتے ہیں حتیٰ کہ بعض عورتوں کے سر پر تو پیچز پڑ چاہتے ہیں یہ سب کچھ کیوں ہوتا ہے اور ویٹیمنٹ ڈی سے اس کا کیا تعلق ہے اس ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے آپ کے سر کے سکن کے نیچے بالوں کے فولیکلز ہوتے ہیں اور فولیکلز سے اوپر سبیشیس گلینڈ ہوتے ہیں سبیشیس گلینڈ کا کام بنیادی طور پر آئل کو پروڈیوز کرنا ہوتا ہے یہ آئل نہ صرف آپ کے بالوں کو پروٹیکٹ کرتے ہیں بلکہ ان آئلز میں انٹی بکٹیریل پروپٹیز وغیرہ بھی مجود ہوتی ہیں اب آپ کے بالوں کے فولیکلز اور سبیشیس گلینڈ دونوں میں ہی ویٹیمنٹ ڈی کے ریسیپٹرز مجود ہوتے ہیں بالوں کے گروت کی مختلف سٹیجز ہوتی ہیں لیکن جو سب سے پہلی سٹیج ہوتی ہے جس میں فولیکلز سے آپ کا بال بن رہا ہوتا ہے اس سٹیج میں آپ کے بالوں کو ویٹیمنٹ ڈی کی ضرورت ہوتی ہے اور اگر اس سٹیج پر آپ کے بالوں کو پروپر مقدار میں ویٹیمنٹ ڈی نہیں ملتا تو نہ تو بالوں کی گروہت ہوتی ہے بلکہ یہ فولیکل ڈیڈ ہو جاتا ہے اور اس طرح ویٹیمنٹ ڈی کی کمی کی وجہ سے ایک ہیر فول کا سلسلہ سٹارٹ ہو جاتا ہے دوسرے نمبر پر آپ کی بوڈی کو ویٹیمنٹ ڈی کی ضرورت ہوتی ہے بوڈی میں موجود تین مین ہارمونز ٹیسٹسٹرون، انسولین اور ایسٹروجن کو ریگولیٹ کرنے کے لیے اور اگر آپ کی بوڈی کے بعد کافی مقدار میں ویٹیمنٹ ڈی نہیں ہوگا تو آپ کی بوڈی ان تینوں ہارمونز کو پروپر ٹور پر کنٹرول نہیں کر پائے گی اور بوڈی میں ان تینوں ہارمونز کے ایمبیلنس کی وجہ سے بھی آپ گنجے پانیاں ہیر فول کا شکار ہو سکتے ہیں دوسرے نمبر پر کیروٹین جو کہ آپ کے بالوں کو بنانے والے مین بیلڈنگ بلوکس میں سے ہے اگر آپ کی بوڈی میں ویٹیمنٹ ڈی کی کمی ہوتی ہے تو کیروٹین ٹھیک طرح سے باؤنڈ نہیں ہو پاتا اور یہی وجہ رہتی ہے کہ اگر آپ کی بوڈی میں ویٹیمنٹ ڈی کی کمی پائی جاتی ہے تو آپ کے بال کمزور ہونا شروع ہو جائیں گے روکے سوکے اور بے جان لذر آئیں گے اور بل آخر ایک ہیر فال کا سلسلہ شروع ہو جائے گا جو کہ آپ کو گنجے پان تک لجا سکتا ہے زیادہ تل لوگوں کو پتا ہی نہیں چال پاتا کہ وہ ویٹیمنٹ ڈی کی کمی کا شکار ہیں ایون کے ان لوگوں میں بھی ویٹیمنٹ ڈی کی کمی عام ہیں جو کہ بہت اچھی غذا لے رہے ہوتی ہیں اس لیے آپ کو اس چیز کا ہمیشہ خیار رکھنا چاہیے کہ ویٹیمنٹ ڈی کی کمی ہونے پر آپ کی بوڈی میں کون کون سے سمٹمز نظر آ سکتے ہیں نمبر ون آپ کو تھکاوٹ رہنا شروع ہو جاتی ہے اس کے باوجود کہ آپ بہت تھوڑا سا کام کرتے ہیں آپ پر پورا دن سستی چھائی رہتی ہے اور آپ کے انرجی لیولز بہت لوگ ہو جاتے ہیں نمبر ٹو آپ کو بہت زیادہ پسینہ آتا ہے ایون کہ آپ بیٹھے ہوتے ہیں کچھ نہیں کر رہے ہوتے اس کے باوجود بھی آپ کو پسینہ آتا رہتا ہے نمبر تھری آپ کی ہڈیاں کمزور ہو جاتی ہیں اٹھتے بیٹھتے وقت یہاں تو ہڈیوں سے آواز آتی ہے یا پھر جوڑوں میں درد ہوتا ہے کیونکہ جیسا کہ آپ جانتے ہیں آپ کی بوڈی کو ویٹیمنٹ ڈی کی ضرورت ہوتی ہے کھائے گے کھانے سے کیلشم کو ابزورپ کرنے کے لیے اور اگر آپ کی بوڈی کے پاس کافی مقدار میں ویٹیمنٹ ڈی نہیں ہوگا تو آپ کی بوڈی کیلشم کو ابزورپ نہیں کر پائے گی جس کا نتیجہ ہڈیوں کی کمزوری کی شکل میں نکلتا ہے نمبر چار آپ کی مسلز کمزور ہو جاتی ہیں نمبر پانچ آپ کو ڈپریشن رہنے لگتا ہے اور چھوٹی چھوٹی بات پر آپ جڑ جاتے ہیں لیکن یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جسم میں ہونے والی ویٹیمنٹ ڈی کی کمی کو پورا کیسے کیا جائے دیکھیں سب سے پہلی چیز تو یہ کہ کبھی بھی جسم میں ہونے والی ویٹیمنٹ ڈی کی کمی کو پورا کرنے کے لیے سپلیمنٹس کو استعمال نہیں کرنا چاہیے جب تک آپ کو ڈوکٹر نہ کہے ہمیشہ قدرتی طریقوں سے ویٹیمنٹ ڈی کی کمی کو پورا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے ویٹیمنٹ ڈی کی کمی کو پورا کرنے کا سب سے بیس طریقہ صبح کی دھوپ لینا رہتا ہے اگر آپ روزانہ کی 15 سے 20 منٹ بھی صبح کی دھوپ لے لیتے ہیں تو آسانی سے آپ کے جسم میں ہونے والی ویٹیمنٹ دی کی کمی پوری ہو جائے گی جب سورج کی دھوپ میں موجود ایلٹرا والیٹ ریز آپ کی سکین میں موجود کولیسٹرول کو ہٹ کرتی ہیں تو یہ اسے ویٹیمنٹ دی 3 میں کنورٹ کر دیتی ہیں جو کہ ویٹیمنٹ دی کی ایکٹیف فوم ہے دوسری چیز آپ نے یہ کرنی ہے کہ آپ نے اپنی غذا میں گوڈ فیٹس کو شامل کرنا ہے جیسے کہ مکھن، آلیو آل یا کوکونٹ آل وغیرہ کیونکہ ویٹیمنٹ دی فیٹ سولیبل ویٹیمن ہے آپ کی بوڈی ویٹیمنٹ دی کو ابزورب کرے اس کے لیے آپ کی بوڈی کو گوڈ فیٹس کی ضرورت پڑتی ہے دیسرے نمبر پر اگر آپ اوورویٹ ہیں تب تو آپ کی بوڈی کی ویٹیمنٹ دی کو ابزورب کرنے کی صلاحیت میں کئی گناہ کمی آ جاتی ہے اس لیے تمام مطابق شکال لوگ زیادہ سے زیادہ ویٹیمنٹ دی کو کنزوم کرنے کی کوشش کریں اگر یہ ویڈیو آپ کی لیے ہیلپ رہی ہے تو لائک کریں اور اگر ابھی تک حکیم علی ہیلتھ این بیوڈی ٹیپس کو سبسکرائب نہیں کیا تو لال بٹن دبا کر اس چینل کو سبسکرائب کرنے کے بعد گھنٹی کے آئیکون کو بھی دبا دیں اور آل نوٹفیکیشن بھی سیلیکٹ کالی جئے گا اور ہاں یہاں سے اس ویڈیو کے تمامی سوشل نیٹ پرکس پر اپنے دوستوں اور رشتہداروں کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیے گا